تو بچوں گارجنز میرے لائف کا سب سے سیسٹ آپ کو مسورانے جا رہا ہوں اور اس کو سن کے بھی آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوتے ہیں آپ کی مٹھیاں بند نہ ہوتی ہیں تو دوستو میرے حساب سے پھر آپ میرے کسی کام کے نہیں ہو آپ پھر جندگی میں اتھیاس بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں آپ اتھیاس پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں مجھے وہ لوگ کہتے ہی پسند نہیں کیونکہ اتھیاس پڑھنے کے ایک زمپل دیتے ہیں اسٹری بنائی جائے اور اسٹری بنے گی کہ ایک دن کسی فقیر نے یہ اگلے ساتھ سے آٹھ منٹ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے یہ میرا دعویٰ ہے بٹھ وشواس اتنے ہونا چاہیے جتنا وشواس میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں کہ ایک دن کسی فقیر نے ایک بات کہی تھی اب جا کے دل نے مانا وہ بات صحیح تھی جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے یارو یہ بیٹھے یہ جوتی بیٹھی یہ بیٹھے نا آپ کے سامنے یہ چورت چھوڑ کے ایمز دلی جا رہی ہے نا ایک سب سے پہلا پیرا میرے ان بچوں کے نام جو اپنے آپ کو آج ہراؤں واند رہے ہیں کہ کب تلک ہم سے یہ تقدیر بھلا روٹھے گی پچھلے سال یہ چھوڑے دیں میدان چھوڑ دیتے تو کیا آج ہیرو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایمز دلی میں کیا ہوتے ہیں لیڈی ہارڈنگ میں کیا ہوتے ہیں مدن آجاد میں کیا ہوتے ہیں یو سی ایمزی میں کیا ہوتے ہیں سی ایمز میں نہیں ہوتے ان میں میدان نے چھوڑا ویسواس نے چھوڑا کہ ہم تو کیا ہیں وہ فرستوں کو آجماتا ہے ہم تو کیا ہیں وہ فرستوں کو آجماتا ہے بنا کے ہم کو مٹاتا ہے پھر بناتا ہے آدمی ٹوٹ کے آدمی ٹوٹ کے سو بار جڑا ہے یارو جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو رگنا پیرا جس نے میرے جی ان کو بدلہ بہت بار یار کیا ٹپٹا ہے میرے سامنے نہیں آیا ہے کیا پچھے چوڑیس سال میں بہت سی ایسی راتیں آئیں ہوں گی جو چھت پیپیٹ کے چاند کو دیکھ کے گایا ان کو بھائی پڑ گیا دل سے اور پھر اگلے دن پھر صوبہ پھر صوبہ کھڑے ہوئے آپس سے دوستو ایک بات دھانس سننا رہے بورا وقت آپ کا بورا کرنے نہیں آتا ہے ٹپ ٹائم آپ کو ختم کرنے نہیں آتا ہے ٹپ ٹائم بورا وقت آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے کہ کب تلک ہم سے کب تلک ہم سے یہ تقدیر بھلا رو اٹھے گی چھوڑو مٹھیا مند کر لو آٹھ مہنے نو مہنے بعد میٹ پھر ہونا ہے پھر ایسے پروگرام ہونے ہیں وہ آف لائن ہونے ہیں زیادہ مصدی آئے گی کہ کب تلک ہم سے یہ تقدیر بھلا رو اٹھے گی ان ہندیروں سے اجالے کی کیرن پھوٹے گی کب تلک ہم سے یہ تقدیر بھلا رو اٹھے گی ان ہندیروں سے جنا سکھاتا ہے یہ پریشان نہیں ہو جندگی پریشانیں آتی ہیں نظریہ سوچنے کا ہے ایک آدمی اب کیا کریں کہہ کے ٹوٹ جاتا ہے اب اور کیا کریں یہ کہہ کے مہت آریے بن جاتا ہے دوستو چوئی سیپٹمبر کو آپ کے اپنے سی ایل سی پھر سے میدان پھر سے اعلانیں جنگ کرنے جا رہا ہے ابھی آپ کو آف لائن میں گھرے کے پڑھائی سٹارٹ اور آن لائن میں گھرے کے پڑھائی سٹارٹ کرنی ہے جیسے آف لائن کی پرمیشن دیتی ہے سرکار اور ہماری ماندنی پرساسن ہم ترند دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو میری جو مجھے اپنا مانتے ہیں کو میری قسم دیتا ہوں ٹوٹنا نہیں ہے اور ایک بات جانس سننا رہے ایک گانے کی بیچ میں ایک لائن گا دیتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے ایک ہار سے ایک ہار دوستو آپ کی زندگی کو ہار کے روپ میں ثابت نہیں کر سکتی اور معافی چاہتا ہوں ایک جیت آپ کو وزر ثابت نہیں کر سکتی ایک جیت آپ کو وینر نہیں بنا سکتی ایک ہار آپ کو لیزر نہیں بنا سکتی تو گیت کی لائنیں جو ہیں نا این لائنوں کو اپنے جہن میں رکھنا جب تک نیٹ کا ایک زم دوہزار اکیس کا نہ ہو جائے جب تک اس منچ پہ میرے ساتھ کھڑے ہوکے ان چھوڑے چھوڑیوں کی طرح بولنے کا سواؤسر آپ کو اپنی محنت اپنے کرم نہ دیں بولو ہایا نا ساتھ ہو میرے آنکھیں بند آنکھ بند کر کے بیٹھ جا ایک سپنا پال سپنا پال کیا کرنا دوہزار اکیس کی نیٹ کے ساتھ فوٹبول کرنا سوسری کو سنسادنوں کا رنمت رہ ویوستانگ رنمت رہ سمیت چلا گیا سپنا پال لے وہ کر کے رہیں گے کلام صاحب کی لائناز بھی یاد ہے نا سپنے وہ نہیں ہوتے سونے کے بعد آتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیرتے ہیں اگلے سات مہنے تجھے نیند نہیں آنے چاہیے جیسے مجھے پیچھے چھ مہنے سے نہیں آ رہی ہے اشورہ ہمارے ساتھ ہے بھگوان ہمارے ساتھ ہے تھا ہمیشہ رہے گا ہمیں سب سے سکایت ہو سکتی ہے اس سے کبھی سکایت نہیں ہوتی آخری پہلے کے ساتھ کہ امتحانوں کے یہاں دور یوں ہی چلتے ہیں میں نے کہا نا ایک جیت آپ کو ونڈر نہیں گوشت کر سکتی تو ایک ہار آپ کو لیزر گوشت نہیں کر سکتی کہ امتحانوں کے یہاں دور یوں ہی چلتے ہیں آدھیوں میں بھی امیدوں کے دیے جلتے ہیں میرے ساتھ آتھولے امتحانوں کے یہاں دور یوں ہی چلتے ہیں آدھیوں میں بھی امیدوں کے دیے جلتے ہیں اور میرے آخری لائن کل کی امید پہ کل کی امید پہ انسان جیا ہے یارو جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو خدا ہے اشور ہے تب ہی تو پانسو اٹھتر کی جوتی سات سو پہ بیٹھی ہے تب ہی تو ایک رازتان کے نیو کمر کولیجز میں ایڈویشن کی بجائے آپ ایمس دلی میں جائیں گے بچن صاحب کی لائن کے ساتھ اس بات کو یہاں سمات کروں کہ من کا ہو جائے تو اچھا من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا موسیقی